اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام ہمارے پروگرام آج ہم دیکھنے والے ہیں ایک بہت سپیشل دن کے بارے میں کچھ باتیں اور وہ دن کونسا آپ کو معلوم ہے رمضان اید منت چل رہا ہے سپیشل منت کونسا ہے رمضان اور رمضان کے بعد ایک سپیشل دن آتا ہے وہ دن کونسا ہے اید سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں تیس سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں مہینے بارا بارا بلکل صحیح جواب بارا رمضان جو ہے اسلامی کیلنڈر کا نوہ مہینہ ہے اس کے بعد میں ایک مہینہ ہے شوال رمضان کے بعد کونسا منت ہوتا ہے شوال آپ کو پتا ہے رمضان کا منت ختم ہونے کے بعد کونسا منت آتا ہے شوال 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 کا پہلا دن کیا ہے اید شوال کا پہلا دن کیا ہے اید اید کے دن کے بارے میں ہم آج دیکھنے والے آج کی اپیسوڈ میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے اید کے دن کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کو معلوم ہے کیا نہیں کرنا چاہیے روزا نہیں رکھنا چاہیے رمضان میں ہم نے روزا رکھا تیس دن تک 29 days 30 days روزا رکھتے ہیں رمضان کا منت ختم ہوتا ہے کیسے معلوم پڑھتا ہے چان دیکھنے چان دیکھنے چان دیکھنے منت شروع ہوا چان دیکھنے ختم ہوا چان دیکھنے منت ختم ہوتا ہے اگلا منت سٹارٹ ہوتا ہے منت آف شوال شوال کا پہلا دن کیا ہے اید رمضان ختم میں کے بعد فرس دے کیا ہے اید اچھا اید کے دن کیا نہیں کرنا چاہیے روزا نہیں رکھنا چاہیے ہاں اید کے دن روزا منہ حرام ہے منہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزا کب ہے رمضان میں تھا رمضان کے بعد اید کے دن روزا ہے نہیں نہیں ہے اید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں گئے ہیں آپ نماز پڑھنے ہیں جاتے ہیں آپ اچھا آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زمانے کے بچے جو تھے اس کوشی کا دن ہے کی کم کا دن ہے خوشی کا خوشی کا کونسا دن ہے خوشی کا ہم نے رمضان کے مہینے میں روزہ ر Greek اب آ رہا ہے Day of Eid اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب Eid کی نماز کے لئے گھر سے نکلتے تھے تو کیا آپ کو پتہ ہے کھا کے نکلتے تھے تھوڑا کھجور کم سے کم کھا کے نکلتے تھے کم سے کم تین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیٹ نہیں نکلتے تھے کیونکہ اب بھوکے بھوکے نکلیں گے تو کیسا لگے گا ایسا لگے گا ایسا لگے گا لیکن رمضان میں تو habit ہوگی نا practice رمضان میں تو practice ہوگی ابھی تو بھوکے رہنے میں بھی problem نہیں ہوتا الحمدللہ رمضان کے روزے رکھ کے کیا کرتے ہیں strong ہو جاتے ہیں weak نہیں ہوتے strong ہوتے ہیں کیا weak ہوتے ہیں strong روزے رکھ کے کیا ہوتے ہیں strong اچھا دیکھو بچوں آپ سب بھی یہاں ہو تو کیوں آئے ہو اللہ کی دین کے بارے میں سیکھنا ہے ہم لوگ کیا کرنا ہے اللہ کی دین کے بارے میں سیکھنا ہے اوکی تو بچوں رمضان کے بعد دن آتا ہے اید کا دن اور وہ اید کا دن ہے خوشی کا دن وہ دن کی کیا کیا خاص چیزیں ہیں اید کے نماز کے لئے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی چیز کیا کرنا چاہیے گسل کر لینا چاہیے اید کے دن خاص طور سے ایسے تو نورمالی کرنا چاہیے روز کرنا چاہیے لیکن اید کے دن تو خاص گسل کرنا چاہیے پھر جانا چاہیے جو آپ کے پاس کپڑے ہیں اس میں جو سب سے اچھے کپڑے ہیں وہ پہن کے جانا چاہیے اللہ کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ امار ادھلاو نے ایک بار گفت دیا اور کہا یہ کپڑے میں اس لئے دیا ہوں تاکہ آپ اید کے دن پہنو تو اید کے دن جو آپ کے پاس کپڑے ہیں اس میں اچھے کپڑے کون سے ہیں وہ کپڑے پہنو پہننا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اید کے دن اور کیا خاص بات ہے اید کے دن آپ جب گھر سے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو کچھ کہنا چاہیے آپ نے سے کون بتا سکتا ہے کیا کہنا چاہیے اید کے دن کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو کیا آپ سے بچوں کو پتا ہے کیا کہنا چاہیے اید کے دن اللہ کا شکر کرنا یہ بات تو سہیئے آپ نے ایک اچھی بات کہی آج دھا دھیان دیجئے دھیان سے سنیئے دعا پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے آپ کو معلوم ہے تقبیرات پڑھنی چاہیے گھر سے نکل دینا پر کیا پڑھنا چاہیے اللہ اکبر پرو ساتھ میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کیا پڑھنا چاہیے تقبیرات ایک بار پھر سے ساتھ میں پڑھیں گے انشاء اللہ تکبیرات پڑھنا چاہیے جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھنا چاہیے ایکچلی تکبیرات پڑھنے کا وقت چاند دیکھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے جب عید کی نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد تکبیرات نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ جو تکبیرات ہیں عید کی تکبیرات سنیں آپ نے عید کی دن عید کی تکبیرات جو ہوتی ہے وہ پڑھنے کا ٹائم کہاں تک ہے عید کی نماز ختم ہونے تک تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بچوں کہ عید کا دن انام کا دن ہوتا ہے جس دن ہم لوگوں کو اللہ کے طرف سے وہ انام ملتا ہے اور ہم سب کو کیا کرنا چاہیے ہم سب کو عید کے دن خاص خیال لگنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کی کام نہ کریں آپ کو پتا ہے بچ سے لوگ کیا کرتے ہیں دیکھو بچوں آپ کو غلط بھی معلوم ہونا چاہیے صحیح بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ غلط چیز پہ نہیں غلط غلط سے کریں گے نہیں کریں گے نہیں غلط سے بچیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا غلط سے بچیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا ہم لوگ کا آپ کا فائدہ ہوگا آپ کے پڑوسی کا فائدہ ہوگا ہم لوگ کا اگر آپ غلط کام سے بچیں گے تو کس کا فائدہ ہے ہم لوگ کا ہاں فرحان اگر آپ غلط کام نہیں کریں گے تو کس کا فائدہ ہے بتاؤ اگر آپ غلط کام کریں گے تو کس کو سزا ملے گی آپ کے پڑوسی کو نہیں ان کو سزا ملے گی آپ غلط کروں گے تو نہیں یہ غلط کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی نہیں آپ نیک کام کروں گے تو کسے فائدہ ملے گا آپ کو ملے گا اور آپ غلط کروں گے تو کسے سزا ملے گی آپ کو ملے گی کس نے بنایا ہمیں اللہ نے بنایا کس نے بنایا اللہ نے آپ آئے تو آپ نے اللہ کو کہا تھا اللہ مجھے ٹو ہینڈ چاہیے کہے تھے اللہ سے نہیں کہا تھا نا اللہ نے دیا نا بچوں دیکھو یہ سب جو ہے نا آپ کی ٹنگ ہے آپ کی آئیز ہے آپ کی ہینڈز ہے آپ کی باڈی ہے آپ کا سب کچھ جو ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے اور عید کا دین ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ کی اور عبادت کریں گے نہ کہ اللہ کی نا فرمانی کریں بہت لوگ کیا کرتے ہیں معلوم لنے عید کے دن رن جا کے miteinander رون ٹنکھ کرتے ہیں پتہ آپ کو ٹی وی ہے نا ٹی وی ٹی وی کےاتھ پر بہت سی گلزیں گلت بری چیزیں سکھاتے ہیں اچھی چیز بھی جیسے ہمارا ٹی وی پی آتا ہے تو ہمیں اچھی چیز دیکھنا چاہیے lebullullullullull пл�� اچھی چیز آم اچھی چیز دیکھنا چاہیےNext اچھی چیز کیوں کیوں اچھی چیز کیوں دیکھنا چاہی ہے اس سے ہم نے کئی فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوگا بتاو اچھی چیز دیکھنے سے کیا ہوگا ہم سواب ملے گا اچھی چیز سکھیں گے سواب ملے گا اچھا کام کریں گے اچھی چیز سنیں گے تو کیا کریں گے برا کام کریں گے نہیں اچھا کام کریں گے انشاءاللہ اور بری چیز سکھیں گے تو کیا کریں گے برا کام کریں گے آپ کو پتائیں میرے بچوں وہ جو فلمیں ہوتی ہیں گانا ہوتا ہے یہ سب سے کیا ہوتا ہے نا اللہ کو بھلاتی ہیں یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتی ہیں چیزیں آپ دین کی چیزیں سکھیں گے تو کیا ہوگا اللہ کے قریب آئیں گے اب لوگ کیا گلتی کرتے ہیں معلوم ہے عید کے دن ٹی وی آن کر کے دوسری چیزیں دیکھنے لگتے ہیں صحیح غلط ہے غلط کیوں غلط ہے عید کے دن اللہ کی عبادت کریں گے نہیں کریں گے رمضان میں اللہ کی عبادت کیے نہیں کیے کیے رمضان کے بعد عید کے دن کریں گے نہیں کریں گے کریں گے اور عید کے بعد زندگی میں برے کام کریں گے اچھے کام کریں گے دیکھو رمضان میں آپ کھانا نہیں کھاتے روزہ آ رکھتے نا تو کھانا کھا سکتے روزے میں روزے میں پانی پی سکتے ہیں کس کے لئے چھوڑا اپنے کھانا پینا کس کے لئے چھوڑے کھانا تو حلال ہے پانی پینہ تو حلال ہے صحیح غلط ہے پانی پینہ صاف پانی ہو پینہ حلال ہے نا لیکن کس کے لئے چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ اللہ کے لئے دیکھو باہر کرو آپ اللہ کے لئے وہ سب چھوڑے اپنے اب وہ رمضان میں ٹریلنگ جو تھی کس کے لئے تھی اللہ کے لئے تھی تاکہ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں جب اللہ کے لئے حلال چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کے لئے حرام چیز بھی چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لئے اچھی چیزیں چھوڑ دیئے تھے کھانا پانی رکزان میں روزے میں تو اللہ کے لئے بری چیزیں گناہ کے کانگ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے چھوڑیں گے تو عید کے دن لوگ کیا کرتے ہیں گانا بجانا مال ہے گانا بجانا گلت ہے اللہ کے نسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مالے میں آپ کو سنت ترمیدی میں حدیث ہے فی حادی الامہ سنو گرزی اس امت میں قصفن اس امت میں کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے زمین کے اندر دھسانا مطلب اندر چلے آئیں گے وہ زمین ہے نا زمین کے اندر چلے آئیں گے وہ لوگ ومسکن ان کے چہرے جو ہے نا بدل دیے جائیں گے چہرے بدل کر کے منکی پیگ ایسے گندے چہرے دے دی آئیں گے وقاضفن اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی پتھروں کی بارش پتھر ہوتے ہیں نا پتھر بارش ہوگی بارش ساوہیں پوچھا متہذا کا یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب ہوگا یہ کب ہوگا یہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا زُحَرَتِ الْقَيْنَاتِ جب گانے والیاں آم ہو جائے گی گانے والی فیمیل سنگر وَالْمَعَظِف مُیُزِكَلْ اِنسْتْرُومِنٹس ہیں نا عام ہو جائیں گے وَشُورِ بَتِلْ خُمُورِ اور شراب پیا جانے لگے گا جب لوگ شراب پییں گے مُیزِكَلْ اِنسْتْرُومِنٹ ہوں گے گانی والیاں ہوگی تو تب اللہ کی سزا آئے گی کیسی سزا آئے گی زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے اندر گھس جائیں گے لوگ ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے ان پر پتھروں کی بارش ہوگی تو بچوں اور میرے بڑوں بھی ہم لوگوں کو گناہ سے زندگی بھر بچنا ہے کیا ٹریننگ لیے رمضان میں رمضان میں کیا ٹریننگ لیے کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے نہیں کرنی ہے کرنی ہے اللہ کی بات ماننی ہے نہیں ماننی ہے اگر مانیں گے تو کس کا فائدہ ہے آپ آپ کا فائدہ ہے اچھا کریں گے تو کس کا فائدہ ہے ہم لوگ کا اور برا کریں گے تو کس کے سزا ملے گی ہم لوگ کو اللہ کے سامنے آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کے اببہ مدد کر سکتے ہیں آپ کی آپ کے اببہ مدد کر سکتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گی ہاں مدد کرو میرے بیٹے کی مدد کرو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں باپ بیٹے کی مدد نہیں کر سکتا بیٹا باپ کی مدد نہیں کر سکتا سب لوگ اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گی وہ دن کے لئے ہمیں تیاری کرنا ہے یہ سب پروگرام کیوں ہیں ہمارے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور نیک کام کریں تو عید کے دن کیا کرنا ہے گناہ کے کام کرنا نہیں کرنا ہے زور سے بلو نیک کرنا ہے بولو زور سے عید کے دن گناہ کے کام کریں گے نہیں کریں گے اچھے کام کریں گے اچھے کام کیا کر سکتے ہیں گسل لیں گے انشاءاللہ جو آپ کے پاس کپڑے ہے اس میں اچھے کپڑے پہنیں گے انشاءاللہ دعا پڑھیں گے تقبیر پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد تقبیر پڑھیں گے انشاءاللہ عید کی نماز کے لئے جائیں گے انشاءاللہ عید کی نماز دو رکعات پڑھیں گے کتنی رکعات ہوتی ہیں دو رکعات اور اس کے اندر ایکسٹرا تقبیرات ہوتی ہے مطلب نماز میں اللہ اکبر اللہ اگر زیادہ ہوتا ہے میں تھاڑا آپ کو وہاں پر سیکھ لینا اور کیا ہوگا تقبیر کے بعد میں عید کی نماز کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خطبہ کیا ہوتا ہے لیکچر ہوتا ہے خطبہ اور خطبے کے بعد میں دعا ہوتی ہے عید کی نماز ختم ہوگی ختم ہونے کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ خالفت طریق مطلب جو راستے سے جاتے عید کی نماز کے لیے آتے وقت راستہ بدل دیتے اچھا عید کی نماز پتہ ہے آپ کو کہاں ہوتی ہے نورمیلی عید کی نماز کہاں ہونیچی ہے عیدگاہ کہاں ہونیچی ہے عیدگاہ کیا ہوتا ہے عیدگاہ ایک میدان ہوتا ہے وہ میدان میں سب جگہ سے لوگ آکے جمع ہوتے ہیں اور عید کی نماز پڑھتے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے لیکن کہیں کہیں عیدگاہ نہیں ہے یا بارش ہو رہی ہے مشکل ہے تو لوگ مسجد میں بھی پڑھتے ہیں لیکن صحیح جگہ کہاں ہیں عیدگاہ عیدگاہ کے اندر میدان میں لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں عید کی نماز کتنی وقت ہے دو عید کی نماز میں ازان ہے نہیں ہے عید کی نماز میں ازان نہیں ہوتی ہے اقامت نہیں ہوتی ہے اریک نماز سٹارٹ ہوتی ہے ازان بھی نہیں ہوتی ہے اقامت بھی نہیں ہوتی اور اریک نماز ہوتی ہے ازان نہیں ہوتی اقامت نہیں ہوتی ہے اریک نماز سٹارٹ ہوتی ہے عید کے دن ایک اور اچھی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ اپنے رشتداروں سے ملیں انشاءاللہ آپ کو پتا ہے یہ جو رشتے ہیں نا ہمارے کوئی آپ کے انکل ہے کوئی چاچا ہے کوئی ماما ہے تو عید سے عید کے ملاقات کرنا یہ جو رشتے ہیں کس نے جوڑا چاچا کو چاچا کس نے بنایا اببہ کو اببہ کس نے بنایا امی کو امی کس نے بنایا بھائی کو بھائی کس نے بنایا کس نے بنایا اللہ نے آپ نے چنا تھا اللہ مجھے یہ بھائی چاہیے یہ بہن چاہیے ایسا چنے تھا آپ نے آنے سے پہلے چنے تھے کس نے بنایا اللہ نے بنایا تو یہ رشتے مینٹین رکھنا چاہیے رشتے جوڑنا چاہیے کیا کہنا چاہیے رشتے بچوں آپ سب کے لئے ہوموک ہے کہ آپ کے کون کون سے رشتدار ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون سے انکل ہے اببہ کے بھائی ہے کہ امی کے بھائی ہیں وہ کون ہے یہ سب آپ کو انشاءاللہ پتا ہو تاکہ آپ رشتداری سال بھر جوڑو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ملتے تو ایک دعا دیتے تھے ایک دوسرے ایک دعا جو خاص دعا ہے عید کے دن کی دعا آپ سب بچوں کو یاد کرنا ہے یہ دعا انشاءاللہ خاص دعا عید کے دن کی دعا ہے یہ دعا کیا دعا دیتے تھے تقبل اللہ منا و مینکم ریپیٹ تقبل اللہ جس کا مطلب ہے اللہ قبول کرے ہم سے اور آپ سے اللہ قبول کرے ہم سے اور آپ سے اللہ قبول کرے ہم سے اور آپ سے کیا قبول کرے کیا قبول کرے کیا قبول کرے اللہ قبول کرے ہم سے اور آپ سے کیا قبول کرے کیا قبول کرے کن بتائے گا بتاؤ بتاؤ رمضان میں عبادت کی ہے لیکن وہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کیسے معلوم آپ کو معلوم ہے آپ کو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تو اچھا کام کرتے ہیں تو جا کے بولتے ہیں دیکھو میں نے یہ کام کیا میں نے یہ کام کیا دکھانے کے لئے تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے تو اللہ کو پسند ہے نہیں پسند ہے ایسے کام قبول ہوتے نہیں ہوتے کوئی کام اللہ کے لئے کریں گے تو قبول کریں گے ہم لوگوں کو دکھانے کے لئے جیسے سمیر فرحان کو دکھانے کے لئے کچھ کرے فرحان دیکھو مجھے دیکھو میں کچھ کر رہا ہوں یا فرحان سمیر کو دکھانے کے لئے کرے تو صحیح غلط ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے عبادت تو کیے رمضان میں رجزے تو رکھے نماز تو پڑے تراوی کی نماز بھی پڑے عید کی نماز بھی پڑے سب عبادت کیے قبول ہوا نہیں ہوا قبول ہو بھی سکتا ہے اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو قبول ہوگا اخلاص نہیں ہے تو قبول دیکھو جیسے مثال کے طور پر گاڑی ہے اب میں اس کو پیچھے کیا اور یہ چھوڑا اب وہاں پہنچی لیکن اگر مان لو مثال کے طور پر میں نے یہ کرا اور یہاں چلی گئی یہ وہاں پہنچی اب میں نے دونوں پیچا میں نے دونوں گارس کو بھیجا لیکن ایک گاڑی پہنچ گئی نہیں پہنچی پہنچ گئی اور دوسری گاری نہیں پہنچی تو کوشش کرنا ایک بات ہے پہنچنا دوسری بات ہے کوشش تو کیے روزہ تو رکھے لیکن قبول ہوا نہیں ہوا دیکھو اللہ تعالی انصاف کرنے والا ہے اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے لیکن اللہ تعالی آپ کو آپ کی شکل دیکھ کے دے گا شکل دیکھتا ہے اللہ تعالی نہیں اللہ کیا دیکھتا ہے اللہ تعالی کیا دیکھتے ہیں دل میں کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا اللہ کو معلوم ہے آپ کے دل میں کیا اللہ کو معلوم ہے جب ہم لوگ بڑھے بڑھے تھے پہلے سے اللہ کو معلوم تھا سمجھیں آپ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو اس کے پاس سے جو اس لائق ہے تو سب سے اچھی دعا کیا دے سکتے ہیں آپ عید کے دن تمام البنہ میں حدیث جمع ہے صحیح سنت سے کہ صحابہ کیا کہتے تھے ایک دوسرے کو تقبل اللہ منہ و من کو منہ و من کو چلو ابھی میں آپ سب کا ٹیسٹ لوں گا دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو صحیح سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا ایت کے دن کیا کرنا چاہی کیا نہیں کرنا چاہی یہ پینسل اگر میں کچھ صحیح بولوں تو وائٹ پینسل اور اگر میں کچھ غلط بولوں تو بلیک آپ کو دو پینسل دو ہینڈ میں اٹھانا ہے چلو لو جلی فرحان اب سب بچوں کو صحیح سمجھ میں آیا نہیں آیا سہی ویدیو ماشا اللہ ایت کے دن تکبیر پرنا چاہییے سہی ایت کے دن تکبیر رات تک پڑتے رہنگے رات تک سہی ہے سہی ہے غلط ہے غلط کیوں غلط کب تک پڑھیں گے ایت کی نماز تک ایت کے دن اچھے کپڑے جو ہے وہ پہنگ کر جانا چاہے صحیح غلط ایت کے دن گناہ کے کام کرنا چاہے کیونکہ رمضان ختم ہو گئی غلط غلط ایت کے دن گانا سن سکتے گانا بجانا میوزک سن سکتے صحیح غلط غلط صحیح غلط غلط ایت کے دن روزہ رکھنا چاہیے صحیح غلط 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 روزہ رکھنا مناہ ہے ایت کے دن ایت کے نماز میں بچے نہیں جا سکتے صحیح غلط صحیح غلط بچے نہیں جا سکتے صحیح غلط غلط ایت کے نماز میں بچے جا سکتے جا سکتے جا سکتے repeat جا سکتے بلکہ جانا چاہیے بچوں کو بھی جانا چاہیے ایت کے نماز میں گندے سے گندے کپڑے پہنکے جانا چاہیے صحیح غلط ایت کی نماز کے بعد دعا دینا چاہیے تقبل اللہ منہ و من کم صحیح غلط ماشاءاللہ آپ سب بچوں نے صحیح صحیح جواب دیا امید کرتا ہوں آپ سب بچے بھی اچھے اچھی باتیں سیکھ چکے ہوں گے ایت کے دن اچھے اچھے کام کرنا انشاءاللہ برے کام نہیں کرنا برے کام اچھے کام کرنا ہے برے کام نہیں کرنا نہیں کرنا انشاءاللہ اچھے کام کریں گے تو کس کا فہدہ ہے ہمارا کس کا فہدہ ہے ہمارا ایت کے دن سب چیز ویسٹ مک کرنا اچھا بولو کسی نے اچھا گھر بنایا بہت اچھا اور پھر اس کو توڑ دیا تو آپ اسے کعا بلیں گے اچھا کیا گلت کیا گلت کیا گلت بریتفل گھر بنایا پھر توڑ دیا گلت اگر آپ نے بک کے اندر اچھے سے ہمبک کیے پھر فار دیئے پیچ کو صحیح کی غلط کیے غلط رمضان میں ہم نے اچھے سے عبادت کیے عبادت کرنے کے بعد ایت کے دن ویسٹ کر دیں گے تو صحیح غلط ہے غلط ایت کے دن سب خراب کر دیں گے غلط پانی بھرے بہت اچھا سب بھرے اور پھر بعد میں خالی کر دیں صحیح غلط ہے غلط تو بچوں یہ سب غلط کام نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کو اچھے اچھے کام کرنا ہے ہم لوگوں کو انشاءاللہ اس سماج معاشرے لوگوں کو بدلنا ہے ہمیں اچھی چیز کرنا ہے لوگوں میں اچھی چیز پھیلانا ہے انشاءاللہ ہم اچھی چیز کریں گے لوگوں کو اچھی چیز کی طرف برائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ جنت جائیں گے لوگوں کو جنت کھیچ کھیچ کے لے جائیں گے انشاءاللہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ خود بھی جنت جائیں گے دوسروں کو بھی جنت لے کے جائیں گے انشاءاللہ کہ لوگوں کو جہنم کی طرف دھکا مانے گے کہ جہنم جاؤ کہا جانا ہے جنت جانا ہے جہنم جانا ہے جنت انشاءاللہ تو یہ ارادہ ہے ہمارا رمضان میں یہی چیننگ تھی ہماری ہم سب کو اچھے کام میں آگے بڑھنا چاہیے بری چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک بن کر جنت تک پہنچنے کی توفیق دے آمین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قلعہ صاحب اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ